دیتے تھے وہ قوی ہے تو اس کا نام چلو قوی ہے کیونکہ وہ پرماتمہ اپنی لوکوکتیوں کے مادم سے دوہوں سبداؤلیوں کے مادم سے اپنا گیان پرچار پرتے ایک بار کرنے آتا ہے اس لئے اس کو قوی کہتے ہیں ہم اس کو قبیر دیو بیدوم لکھا قبیر دیو ہم اس کو قبیر صاحب کہن لائے گے وہ قوی ہی مان لیتے ہیں تو وہاں لکھا ہے پرمیشور کی وانی میں گریب داست جی نے کہا ہے کہ رسیب دیو کے آئیاں قبی نامیں کرتار ہیں اس قبی نامتیں آگے ہوئے وہاں سے تو قبیر دیو کا عرد قبی صاحب ہے اگر ہم وہاں سے بیا کرنے نصار کریں تو قبی صاحب ہے قبی صاحب مانے جو پرماتمہ اس کا نام ہی قبی صاحب ہے ہم اس کو قبیر صاحب کہن لائے گے قبیر شرب اس میں انتر ہے جیسے باساں انتر ہوتا ہے تو اس پرکار وہ قبیر پرماتمہ تو رسیب دیو جی کہے وہی پرمک صاحب رحم اس پیاری آتما کو سمجھانے کے لئے قبی نام سے آئے قبی اور کہنے لگے میں وہ پرماتمہ ہوں جو ویدو مورنی تھے قبی کیونکہ وہ اگیانی رسی مہرسیوں نے رسیب دیو جی کو بھرمیت کر کے انواد گلد کر کے اس کو قبی صدق رکھا ہے ویسے وہ قبیر دیو ہے اس کو قبیر دیو ہی بولنا تھی ہم نے قبیر دیو جیسے یجو ہے یجو کہنے سے کیا لائے یجو روید ساتھ بولنا جت چوابات ہے تو وہ قبیر دیو ہے قبیر دیو قبیر صاحب ہے تو وہ پرماتمہ آئے رسیب دیو جی کو بہت سندر گیان سنایا رسیب دیو جی بہت پرباویت ہوئے اور اتنا بیراغ ہو گیا کہ رج بھی تیاک دیا اپنے پوتروں کو سب کو بھرتادی کو سب کو رج دے دیا لیکن اسی سمیں یہ برہمن لوگ یہ گنے پرماتمہ ایک ایک ہی رسی روپ ماتے ہیں ملتے ہیں تو بعد میں رسیب دیو جی کو ان نقلی کالپریڈیت گروہوں نے برہمنوں نے برمیت کر دیا کہ وہ جھوٹا ہے کپٹی ہے وہ گلت گیان بتاتا ہے برہم سے اوپر بھگوان نہیں برہم لوگ تو اوپر کوئی ستھان نہیں اب رسیب دیو جی نے عوم نام کا جاب اور ساتھ میں ہٹھ یوگ ہزار ورستک کیا ایک ہزار ورستک تب کیا اس کے بعد نر آہار رہ کر کچھ نہیں کھایا ایک ہزار ورستک اتنے تگڑے شریر تو جب انہوں نے پرثم بار اپنی اپاسنا پورن کی اور وہ ورد کھولیا تو سب سے پہلے دھرم دیشنا بول رہا ہے دکسیا کو اپنے پوتر بھرت کے پوتر کو اپنے بیٹے کے بیٹے کو یعنی پوتے کو ماریچی نام تھا اس کا سب سے پہلے رسیب دیو جی نے اس ماریچی کو نام دیا اور رسیب دیو جی کے والے او منتر ہی زاف کرتے تھے اور ساتھ میں ہٹ یوگ بھی کرتے تھے جو خیتڑی گیان بھرمان جی کے دوارہ کال پریرنا سے جو گرہن کیا ہوا ہے اس کے لئے تھوڑا سہیوگ لیتے ہیں رسیب دیو جی نے اپنے پوتر یعنی پوتے ماریچی کو پرثم منتر دیا پرثم یعنی پہلا چلا وہی مونڈیا اور وہ ماریچی وہ ماریچی والی آتما آگے چل کر مہابیر جین کہلائے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ایک پرمان جین دھرم کا ایک جین سنسکرتی کوس تین بھاگوں میں ہیں اور ان کے ان کو وہ فائنل مانتے ہیں جیسے ہم گیتہ جی ویدوں کو مانتے ہیں ایسی ان تینوں پارٹ کو تین پارٹ ہیں یہ تو ان کو یہ انتی مانتے ہیں اور پرثم بھاگ میں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے جین سنسکرتی کوس جین سنسکرتی کوس جین اتیاز پرثم بھاگ اور یہ ہے پروفیسر ہے بھاگ چندر جین بھاسکر یہ کہاں سے پرکاسیت ہے جین سنسکرتی کوس جین اتیاز سنسکرتی کلائم پرواتو پرثم کھنڈ لیکھک ہیں پروفیسر بھاگ چندر جین بھاسکر سمنتی پرچے سودھ سنسکتان ناغپور کلائم دھرم سودھ سنسکتان اور یہ کہاں سے پرکاسیت ہے کہاں سے سپا ہے جین اتیاز جین سنسکرتی کوس جین اتیاز سنسکرتی کلائم پرواتو پرثم کھنڈ لیکھک پروفیسر بھاگ چندر جین بھاسکر پرکاسک ہیں ڈاکٹر پریم سنکر دیویدی ماند ندیشک کلائم دھرم سودھ سنسکتان بی تیتیس تیتیس ای ون نیو ساکیت کلونی بی ایچ یو ورنسی پھون مریتنا اور بھاگ چندر جین دوسرا ہے پرکاسک بھاگ چندر جین بھاسکر یہ وہی ہے لیکھک بھی ہے اور یہ کہاں سے پرکاسیت ہے آہ یہ نیشہ یہ پرکاسیت ہے اب یہ ہے یہ کس نے یہ یہ پن سرگ یہ پننے پجے پتا شری گورے لال جی جین ایمم ماتو شری پجا تلسہ دیوی جین کی پننے سمرتھی میں سادر سمر پیتا یہ ایسا ہے یہ بھاگ چندر جین کے ماتا پتا کی طرف سے کو سمر پیتا ہے اب یہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے پرشن نمبر رسول دیو کا پوٹرچا کو پران میں ویدک دھرم کا پرورتک مانا گیا ہے یعنی مارچی کو اور یہی مارچی جین پرمپرا میں آگے چل کر مہاویر وردمان بنا یعنی مہاویر جین بنیا یہی آتما آگے چل کر ایک سو چھتر پرشت پہ ایک سو چھتر پرشت پہ ایک سو چھتر پرشت پہ جین سانسکرٹی کوس جین اتیاس کلا اور پراتو یہاں دیکھنا تیرتکر رشب دیو کی جیون گھٹنائے تیرتکر رشب دیو انتیم کلکر نابھی راج کے پوٹر تھے ان کی ماتا مرو دیوی تھی وہ ایک سواکو ونسی نابھی راج اہودہ کے ایک لوگ پر یہ رازہ تھے ترون ہونے پر نابھی راج نے رشب دیو کا ویہا سنندہ اور سومنگلہ سے کر دیا دو پتنیاں تھی سنندہ نے تید سوی پوٹر بہو بلی اور پوٹری سندری کو جنم دیا اور سومنگلہ نے بھرت سہیت نیننم پوٹروں کو جنم دیا اور برہمی پوٹری کو جنم دیا یعنی رشب دیو جی کے سو پوٹر اور دو پوٹریاں تھی سمیں آنے پر رشب دیو نے بھرت کو اہودہ کا بہو بلی کو تکسیلہ کا اور سیس یورازوں کو ان کی یوگتہ انصار راج سونپ کر سنسار تیاگ دیا اور جکسہ لے کر سادنہ میں لین ہو گئے سادنہ کارمہ پانی پاتری رشب دیو ایک ورس تک نر اہار ایک ورس تک رہے اگر ایک دار ورس تب کیا ہے ایک ورس تک نر اہار رہے یعنی کچھ نہیں کھایا بعد میں بہو بلی کے پوٹر سریانس کمار نے ایک سو رس دے کر ایک کا رس گنے کا رس پیار کر ان کی اس نر اہار ورسی کو نر اہار ورسی کو یعنی اس ورس کو توڑا لگاتار ایک ہزار ورس تک تپسچہ کرنے والے منی پھر ایک ہزار ورس تک پھر تپسچہ کیسے رسیب دیو نے انت میں کیول گیان پرابت کیا یا کول مکتی بولتے ہیں کول مکتی بولتے ہیں انت میں کیول گیان پرابت کیا اور دھرم دیشنا پرہرم کی نام دینا شروع کر دیا اپنے آپ ایک ہزار ورس تک تپ کر کے اور اس میں جتنا اس نے گیان ہوا دھرم دیشنا یعنی نام دینا شروع کر دیا پرثم دھرم دیشنا پرثم نام بھرت کے پوتر مارچی کو دی یعنی اس کو دکھ سیا دی اپنے پوتر کو جو بعد میں چوویس میں تیرت کر مہابیر بنے یہ مہابیر جین بنیا اب یہاں سے ہم نے اتنا ہی لینا ہے آگے گھنے ہی درود کو لی یہ بھی دیکھنا توڑ پاتھتا ہے گا اپنے اتنا ہوں رشب دیو جی اوب منتر کا جاپ کرتے تھے اور یہ بھی اس میں اوب کو آگے چل کے انام کرنے لائے انام 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 نہیں انام ہے انہوں نے کیونکہ اوم انام کا جاپ کیا اس کو یہ کرتے کیسے تھے اوم ایسے کرتے رہتے تھے تو بات آلہوں نے ان کو انام کن لائے گی انام لیکن یہ اوم ہے تو رشب دیو جی اوم انام کا جاپ کرتے تھے اور انہوں نے ساتھ ماتھیوگ بھی کرتے تھے جو ساشتر و جی کو تیاغ کا منمانہ آچرن ہوتا ہے جو ویدو انسار و گیتہ انسار نہیں ہے وہ منمانہ آچرن ہوتا ہے جو ویدو اور گیتہ سے لیگی سادنہ ہے وہ ساشتر انکول سادنہ ہے لیکن وہ کتنی سادنہ کہاں تک کی ہے اتنا ہی لاب ملتا ہے اس کو تو وہی منتر وہی سادنہ وہی ویدھی رشب دیو جی نے اپنے پوتر اپنے پوتے ماریچی کو دی جو برت کا پوتر تھا اور ماریچی کے جیو کو اس سادنہ کے کرنے سے کتنا دکھ اور کتنا سکھ ہوا یہ ورن کرتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ ایک پستک ہے انہی بڑے جین سانسکردی کو سے ہی نسکرش نکال کر لکھا گیا ہے دیکھئے گا آؤ جین دھرم کو جانے دھرم منچ پرشنوطر مالا کون بنے گا سب سے گیانی یہ ہے اوم اری حنتام انوم انوم یہ نہیں ہے منتر منتر یہ آگے پرون جین پرون چندر جین احمی ساشتری انہوں نے اس کو لکھا ہے یہ دیکھئے گا آؤ جین دھرم کو جانے لیکھک ہے پرون چندر جین سب سے آف سیٹ پرنٹرز میرٹ پاون نمیتنا رشتب دیو جی کا کوئی گروہ نہیں تھا رشتب دیو جی کے کوئی گروہ نہیں تھے وہ اپنے آپ ہی اپنی سادنہ کیا کرتے تھے ہم دو سو ترینوہ پر چلتے ہیں وہ دو مارچی والے جیو نے جو سادنہ رشتب دیو جی سے لے کر کی تھی اوم نام کا جاپ اور انہ سادنہ جو تب کیا اس سے اس کو کیا پرنام ملا دو سو ترینوہ پرشت کریں آو جین دھرم کو جانے ویسیس پر کرن شری مہاویر بھگوان کے انہیں کون کون سے نام ہیں انہیں پانچ نام ہیں ایک ویر اتی ویر سنمتی مہاویر